اتحاد نیوز ہر ساتھ ہیں آج بلغام شہر اور اتراب میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والے چینل میں اتحاد نیوز کو پسند کیا جا رہا ہے آج بھی کئی ساری پریشانیاں ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے بڑی رقم آتی ہوگی لیکن سستو یہ ہے کہ آئی ٹی سیل کی جانب سے مستقیل اتحاد نیوز کو ریپورٹ کیا جاتا رہا اور ظاہر ہے ریپورٹ کرنے کے بعد مونیٹیزیشن کو بند کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہی بند کیا گیا تھا مطلب یوٹیوب سے ہم پہ کوئی ریویلیون نہیں آتا لیکن بلغام شہر کے ان لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ جنہوں نے اشتہار کے ذریعے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں اخبار پیغام اتحاد کو دس سالوں سے تاغون کرتے رہے مسلم میڈیا ہاؤس بنانے کی بھی کوشش ہماری ہے اور ساتھ میں جو بھی نوجوان صحافت میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ورکشاپ کا اتمام بھی اتحاد میڈیا کے جانب سے کرنے کا ہم سوچا ہے کس طرح ریپورٹنگ کی جاتی ہے کیسے مضم ان کو پرزنٹ کیا جاتا ہے معاشرے کے دہکتے مسائل موضوعوں کو سبیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح پیش کیا جاتا ہے وگرہ کی تربیتی کلاسز کا اتمام جلد شروع کرنے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں اب تک تم نے جس طرح سے ہمیں تاؤون کیا ہے اور آگے بھی اسی طرح اتحاد نیوز اور پیغام اتحاد کو سراتے رہے ہیں یقیناً سچ بولنے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے فرقہ پرستوں کی جانب سے کئی مقدمیں بھی ہم پر دائر کی گئے گئے لیکن صحافت کے راستے کے تمام مراحل ہیں فرقہ پرستوں نے کبھی دھمکی بڑے میسجز کے ذریعے کبھی فون کال کے ذریعے تو کبھی مقدموں کے ذریعے رکنے کی کوشش ضرور کی جیل بھی بیجا گیا لیکن آپ کی محبت اور آپ کے حوصلوں نے مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا شروعات اخبار سے کی اخبار کو بھی لوگوں نے سراع ہو اسی وقت موبائل پر خبروں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش بھی کی موبائل پر دیرے دیرے بیورس بڑھن لگے لوگوں نے بھی ہمارے ویڈیوز کو پسند کرنا شروع کیا دیکھتے دیکھتے دس سال گزرے تین ہزار کے قریب ویڈیوز اور ڈیڑھ کروڑ کے قریب ویورس نے ہمیں سراہا ہمیں دیکھا اور پسند بھی کیا اب بیلغام سے آگے دگر ریاستوں میں بھی اتحاد نیوز کو پسند کیا جا رہا ہے گوہا مہاراشٹ ویوپی دیلی سے بھی فون کال یا میسیجز کے ذریعے ہاؤس لابزائی کی جاتی رہی اور یہ عزت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دس سال اور آگے بھی اسی طرح آپ کی دعاوں کا سایہ مجھ پر اتحاد نیوز پر اور پیغام اتحاد پر بنے رہے آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ حافظ ہمارے اتحاد نیوز اور ان کے پونر اکبال جگہدی صاحب جو نیوز دس سال پہلے چالو کیے تھے اتحاد نیوز کر کے اس کے دس سال آج پورے ہوئے ہیں میں انہیں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ آن دا سپاٹ ہمیشہ ان کا کورج رہتا ہے شوشل میڈیا پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا لوگوں تک ہر چیز پہنچا رہے ہیں تو اسے میں مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آگے بھی یہ ایسے ہی بڑھتے جائے اور ان کی ویورشپ بہت بہت بڑھتی جائے میں اپنے دل کے گہرائیوں سے بڑی خوشی سے آج ہمارے اکبار بھائے جکاتی شاہد کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ 2014 سے اب تک پچھلے دس سال تک آج شاید اب ان کی دسوئی سازگیرہ کا ساتھ شروع ہے انہیں اچھے کام کے لیے بہت 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 مبارک بات دیتے ہوئے یہی کہوں گا کہ اپنی دعاوں میں کیوں گے انہیں عزت اور شورت دونوں ملے ساتھ ساتھ بہت ترقی ملے لوگوں کا پیار ملے جو مل رہا ہے اور ایک ایسے طریقے سے نیوز کو پیش کریں نون بائیس نون کانٹروورشل ایک طرفہ کبھی بھی نیوز نہیں ہونا چاہیے جو حقیقت ہے بس خوشی کا بیان کا مطلب نیوز ہوتا ہے اور وہ بڑے خوبصور سے کرتے آئے ہیں آج اور ہم ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے ایک انسان اتنی کوشش کر کے اتنے فالوئرز اور اتنے لائک سائل جو ہے ان کے یوٹیوب چینل سے بھی ہے انہیں بہت بہت مبارک اور آگے کامیابی کے لیے بہت بہت دعا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج اتحاد نیوز کی دس سال ہو چکے ہیں اور اس لیے میں اقبال بھائی جو ان کے فاؤنڈر ہیں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں ایک بہت ہی بڑا مائلسٹون ہے صرف دس سال پورے کرنا نہیں بلکہ 75,000 سبسکرائبرز بھی ارن کرنا ہو اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ میں اقبال بھائی کو بہت ٹائم سے جانتا ہوں اور وہ ایک بڑے بھائی جیسے بھی رہے مجھے گائیڈ کرتے ہوئے اور all the best آگے کلیے بھی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت مشکل ترو گزرے ہیں بہت ہی بریو ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ سوال خوشنے میں پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں اور ہمیشہ پور فرنٹ پر رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ ایسی کیجئے اور ہمیں بھی آوام کے ساتھ بڑھنے کا موقع دیجئے آپ کے چینل کے ترو تو all the best انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں ایسی ہی ملتے ہیں شزاک اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم سے کی ہے نہ ہی سیٹی لیول پہ اور سٹیٹ لیول پہ اور کہیں کہیں پہ ہم باہر بھی رہتے ہیں تو ہمیں اکبال بھائی کے نام سے پلگام کے باہر بھی جو ہے اس نے ملتا ہے اتحاد میوز کے بارے میں اور پیغام اتحاد کے بارے میں سو دس سال کی تکمیل پر میں ان کو اور ایک بار دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور آنے والی دنوں کے لیے انہیں بش all the very best دس سال مبارک آپ کا کام جل رہے دس سال سے یہ جن نظم میں ہے ماشاءاللہ اچھا کام کریں اللہ اور کانیت عطا فرمائے اور ترکیت عطا فرمائے یہ سب تھی دعا ہے اللہ حافظ اسلام علیکم آج اتحاد میوز کا دس سال پورا کمپلیٹ بھائے میں مبارک بات دیتا ہوں اقبال بھیک اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جیسا چینل انہوں دس سال چلا ہے آنے والی دن میں ہماری امید ہے کہ آپ کا چینل بہت اوپر جائے اور ground level جو بھی کام ہے آپ بہت اچھا کر رہے ہیں ہم پوری ٹیم کے طرف سے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کو اور ایک بار مبارک بات دیتا ہوں اور امید ہے کہ آنے والی دن میں آپ کا چینل جو ہے نیشنل لیول پہ جائے اتحاد اینس نیوز ادھے یہ ہتھ ورش ہونا اسے سوی آگے پوراوڑن گوشی دے اور اگر نام ادھرین دا نن واتین دا مطو نام ٹیم واتین دا اگر گئے ہردی کھردی که شباہ شیرون ہوتے ہیں یہ دو بھری راج مٹ دل آلا راش مٹ دلو تام ہیسرون مارڈ بکوانو دا نام یہ دو جنر دونیا کی پرورتن گوش بکو جنر سمشہ گلن نیلیر سوانتا شکتی آبھاگون تا ایدھک نیلی مطو اگر گئے مطو مے نام ہارڈی کھارڈی کھارڈی کھ شباہ شگلن نام ایت تھی نیوزنیا آج دھا ورش پورنک الیلے دھا ورشا چا کلاو دی مد یشواری تیہ تیعنی بیلگاو سحب بیلگاو پریسراتیل آگدی مہتوچا گھڑا موڈی تیعنی جنتے سمران لے لیا ہے آنی مراتی باشی کسو یا اردو باشی کسو اتر کون تیہی باشی چا بھیدباؤں نا کرتا تیعنی جی نیو چالاو لی لیا ہے آنی تیعنی جو ساپتائی پیپر آئے تو سروان چا پسند تلا لے لیا ہے آنی ہا پسند تھی آلیا مولے آنی ہا پیپر آئے آنی یوٹیوب چینل لے تینچا مازا کڑوں کھپ کھپ سویچا دیتو ہے آساس تینچا ورچے ور بیلگاو تیل گھڑیا موڈی تینچا مادی مہتو نا ملات راو ہیچ سویچا دیوون تنہا دانیوار دیتو اتی آد نیوز گلیا دہا ورشان پسند بیلگاو کرنچا سیویتا ہے بیلگاو میں دے کونتی ہی اشی گھڑنا گھڑلی تر تین اپلا پرکشکان نا اپلا واجکان پرین تباعتمی پوشا ہوتتا گلیا دہا ورشان مددی دیڑ کوٹی لوکان نی اپلا پریم دلیلی لہا ہے تصیب 4500 سسکرائب شدہا ہے آشتی سسکرائب تینچے ایتیا کالات وارو یا شبیچا موسیقی